ہلو فرنس میں اوپرنس اور سوالت کرتا ہوں آپ کا مائنگنٹ برینز میں تو ہم کلاس ٹینٹ میں ماس کا اپنا چپٹر ہائیٹن ڈسنس دیکھ رہے تھے اور اپنے اس چپٹر کے سارے کنسپس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم چپٹر کے سوالوں پہ آ چکے تھے جہاں پہ ابھی تک ہم نے بہت سارے سوالوں کو آلریڈی سوال بھی کر لیا ہے تو اسی سوالوں کی سیریز میں آگے بڑھتے ہوئے اس لیکچر میں ایک اور شاندار جاندار مزیدار بورڈ اگزام پوائنٹیو سے کافی زیادہ انپورٹنٹ اور کروشل سوال کو سالف کر لیتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ سوال ہم سے بورڈ اگزام میں پوچھا جاتا ہے سر تو کئی طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے یہ سوال ہم سے بورڈ اگزام میں ایک مارکس میں دو مارکس میں ایون تین مارکس میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اب دو چیزیں ہیں جو کی سوال کو بورڈ پسپیکٹیو سے کافی زیادہ انپورٹنٹ بناتی ہے کون سی دو چیزیں سر پہلی چیز تو یہ کہ یہ سوال ایک انسی آٹی اگزامپلر کا سوال ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے انسی آٹی اگزامپلر کے جو بھی سوال ہوتے ہیں وہ بورڈ اگزام پوائنٹ ایو سے کافی زیادہ انپورٹنٹ ہوتے ہیں دوسری چیز اگر یہاں پہ سوال کو پڑھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا سر کہ گھماں پھر آ کے ایک طریقے سے یہ سوال پروف ڈائٹ ٹائپ کا ہی سوال ہے کیونکہ سوال میں جو بھی ڈیٹا ہمیں گیون ہے نا سر وہ کچھ اننون ویریابلز کے ٹم میں ہے جیسے کی ایچ جیسے کی الفا جیسے کی بیٹا تو کل ملا کے میں کہہ سکتا ہوں سر کی ایک پروف ڈائٹ ٹائپ کا ہی سوال ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہائٹ این ڈسٹنس میں جو بھی پروف ڈائٹ ٹائپ کے سوال ہوتے ہیں وہ نورمل سوالوں کے کمپیریزن میں زیادہ اینپورٹنٹ ہوتے ہیں تو اپنے اس چیپٹر کے سوالوں کو سوال کرنے کے لیے ہم نے جو بھی نینجا ٹیکنیک سیکھی ہے وہ نینجا ٹیکنیکس کو یہاں پہ اپلائی کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے سوال کو پڑھ کے سوال کی کہانی سمجھ لیتے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے سوال کا ڈائیگرام بنا پائیں تو بلکل دھیان سے سنیے گا سر سوال یہاں پہ کہا رہا ہے کہ from the top of a tower h meters high the angles of depression of two objects which are in the line with the foot of the tower are alpha and beta where beta is greater than alpha find the distance between the two objects اب یہاں پہ بینا time waste کی ہوئے سوال کی surgery کو start کرتے ہیں سر بلکل دھیان سے سنیے گا سوال کے اندر mainly 3 چیزوں پہ چرچہ دکھ رہی ہے ایک tower اس کے علاوہ 2 objects تو مجھے یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے سر کی سوال کے اندر mainly 3 چیزوں پہ چرچہ ہے ایک tower اور اس کے علاوہ 2 objects اب دیکھو ان 3 چیزوں پہ کس طریقے سے چرچہ چل رہی ہے تو سوال آپ کو کہہ رہا ہے سر کہ ایک h height کا tower ہے جس کے top پہ ایک observer ہے اور وہ observer دو objects کو دیکھ رہا ہے اور ان objects کو دیکھنے کے بعد جو angle of depressions کی کہانی بن رہی ہے وہ آپ کو بتا دی گئی ہے alpha beta ہے آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ alpha beta میں کون بڑا angle ہے کون چھوٹا angle ہے اب دیکھو ان objects کی placement کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا آپ کو بتایا جا رہا ہے سر کہ یہ جو دو objects ہیں یہ اس طریقے سے placed ہیں کہ میرے یہ دو objects اور ان کے ساتھ ہمارے tower کا جو foot ہے یہ تینوں چیزیں ایک ہی straight line پہ لائی کر رہی ہیں اب اتنا بتانے کے بعد finally ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ ان دو objects کی بیچ کی distance کیا ہوگی سوال پھر سے پڑھ کے سنا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا سوال کے اندر mainly تین چیزوں پہ چرچہ ہے سر ایک tower اور دو objects اب دیکھو ان پہ چرچہ کس طریقے سے ہو رہی ہے تو آپ کو کہا جا رہا ہے ایک h height کا tower ہے جس کے top پہ ایک observer ہے اور وہ observer دو objects کو دیکھ رہا ہے ان دو objects کو دیکھنے پہ جو بھی angles of depression کی کہانی بن رہی ہے وہ آپ کو بتا دی گئی ہے alpha beta ہے alpha beta میں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے یہ جو دو objects ہیں یہ کس طریقے سے placed ہے آپ کو بولا جا رہا ہے کہ آپ کے یہ دو objects اس طریقے سے placed ہیں سر کہ یہ دو objects اور اس کے ساتھ آپ کے tower کا جو foot ہے سر یہ تینوں مل کر ایک ہی straight line پہ lie کر رہا ہے اب اتنا بولنے کے بعد فائرلی آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ calculate کر کے کہ آپ کے دو objects کے بیچ کی distance کیا نکل کے آئے گی ان کے بیچ کی distance کیا ہوگی سر تو سوال سبھی کو clear ہوا clear ہونا چاہیے اب اپنے diagrammatic analysis پہ بات کرنا سٹارٹ کرتے ہیں بلکل دھیان سے سنیے گا تو یہاں پہ سوال سمجھانے کے بعد آپ لوگوں کو بہت اچھے سے clear ہو رہا ہوگا سر پورانی یادیں تازہ ہو رہے ہوگی سر کہ اس type کے بہت سارے سوال ہم نے solve کی ہیں تو میرے ساتھ ساتھ آپ بھی parallel solve کرنے کی کوشش کرو تو سر tower کا ذکر ہے تو common sense کی بات ہے tower ہوا میں تو ہوگا نہیں سر کسی نہ کسی surface پہ ہی بنا ہوگا اب surface کے طور پہ یا تو ہم پانی کے surface کی بات کرتے ہیں یا تو زمین کی بات کرتے ہیں سر تو اگر simple طریقے سے سوچا جائے تو سمجھ میں آ رہا ہے سر زمین کے surface پہ ہمارا tower ہے یعنی کہ indirect طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے اپنا زمین اپنا ground بنانے کی ضرورت ہے اب ground کو diagramatically کیسے represent کرنا جانتے ہیں سر تو ہم نے سیکھا ہے کہ ہم اپنے اس chapter کے سوالوں میں ground کو ایک horizontal line ایک leveled line ایک flat line سے represent کرتے ہیں سر تو اپنا ground بنا لیتے ہیں تو ہم نے اپنا ground بنا لیا ہے ایک horizontal line ایک leveled line ایک بالکل flat line سر اب اسی ground پہ ہمارا tower ہوگا اب بالکل میری بات کو دھیان سے سنیے گا tower ایک type کا construction ایک three dimensional object اب مدہ یہ ہے سر کہ ایک three dimensional object ٹوڑی میں کون سے dimension سے represent ہوگا تو کہو گے سر تین میں سے کسی ایک dimension سہی represent ہونا چاہیے اور ہم نے اپنے پرانے سوالوں کے experience سے یہ سیکھا ہے کہ کسی بھی height and distance کے سوال میں اگر کسی construction کی بات ہوتی ہے تو وہ normally اپنے height والے dimension سہی represent ہوتا ہے یہاں پہ بھی construction کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ اپنے concept سے ہمیں clear ہے سر کہ اپنے height والے dimension سہی tower کو represent کرنے والے ہیں اور یہاں پہ سوال کے language کو پڑھ کے سمجھ میں بھی آ رہا ہے سر کہ height والے dimension پہ ہی بات ہو رہی ہے کیونکہ مجھے بقاعدہ بولا جا رہا ہے کہ میرا جو tower ہے وہ h meters اونچا ہے تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ میرا tower height والے dimension سے represent ہوگا یعنی کہ 2D میں ایک vertical line سے represent ہونے والا ہے سر ہمارا tower clear ہو گیا تو ایک vertical line سے اپنے tower کو ہم یہاں پہ represent کر لیتے ہیں سر تو represent کر لیا again میں نے آپ کو بہت اچھے سی یہ سکھایا ہے سر کہ کبھی بھی اس chapter کے سوالوں میں اگر کسی construction کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ by default معنی کے چلتے ہیں کہ ہمارا construction جو ہے وہ surface کے ساتھ perpendicular ہوگا surface کے ساتھ 90 degree بنا رہا ہوگا سر تو اس چیز کو بھی diagram میں denote کر دیتے ہیں hack کر دیا سر تو زمین بنا لی زمین کے اوپر tower بنا لیا جس کا height ہمیں بتا دیا گیا ہے سر h meter سے اتنا سبھی کو clear ہوا clear ہونا چاہیے اب مجھے آگے بولا جا رہا ہے سر کی میرے tower کے top پہ ہی میرا observer ہے کیا آپ کے observer کے dimensions پہ بات ہوئی کہو گے سر نہیں ہوئی یعنی کہ observer بن گیا ہے ایک point observer تو اگر observer tower کا جو top جس point سے represent ہو رہا ہے وہی میرے observer کو بھی represent کرے گا تو کل ملا کے کہہ دوں گا سر کہ یہ جو top کو represent کرنے والا point ہے یہی میرے observer کو بھی represent کر رہا ہے اب object پہ آ جاتے ہیں کیا آپ کے object کے dimensions کے بارے میں بتایا گیا اگر ان کہو گے سر نہیں بتایا گیا ہے یعنی کہ object بھی point سے represent ہونے والے اب دیکھو objects کس طریقے سے located ہے یہ آپ کو بتا دیا گیا آپ کو بولا گیا ہے سر کہ آپ کے یہ دو objects اس طریقے سے located ہے کہ آپ کے objects اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کے tower کا foot ہے یہ تینوں مل کر ایک ہی straight line پہ like کر رہے ہیں تو دھیان دیجئے گا سر یہ رہا میرا tower اور یہ رہا کل ملا کے سر میرے tower کا foot ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں دیکھ پا رہا ہوں سر کہ میرے tower کا foot جو point سے represent ہو رہا ہے سر اس point سے یہ ground کو represent کرنے والی straight line جا رہی ہے اور مجھے بولا جا رہا تھا کہ میرے objects اور tower کا foot ایک ہی straight line پہ like کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم سوچ سکتے ہیں سر object کہاں ہونا چاہیے یہاں پہ ہم ترنس سمجھ جائیں گے کہ میرے جو دو objects ہیں سر یہ اسی والے black straight line پہ کہیں کہیں ہونا چاہیے سر اب مددہ یہ ہے کہ ہمارے یہ جو objects ہیں ان کو میں کس طریقے سے represent کر سکتا ہوں سر ایک طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دونوں objects کو tower کے ایک side consider کرتے ہوئے یا تو ادھر ادھر یا تو ادھر ادھر represent کر لوں کیونکہ مجھے یہاں پہ دکھ رہا اور میرے tower کا foot ایک ساتھ مل کے ایک straight line پہ لائی کر رہا ہے تو ایک تو سوال کے language کے ساب سے یہ طریقہ دوسرے طرف رکھوں ابھی نہیں مجھے دکھ رہا ہے کہ میرے دو objects اور tower کے foot ریپریزنٹ کرنے والا line تینوں کے تینوں ایک straight line پہ لائی کر رہے تو یہ جو بات بولی گئی ہے نا object placement کے بارے میں سر کہ میرے objects اس طریقے سے placed ہیں کہ دونوں objects again with the foot of the tower ایک straight line پہ لائی کر رہے اس کو تین طریقے سے represent کر سکتے تو مدہ یہ ہے سر کہ جب ہم اپنا figure بنائیں گے تو تینوں case کو نیگلیٹ کر چلیں گے اب میری بات کو دھیان سے سنی آگر یہاں پہ سوال سپیسیفکلی mention کر دیتا کہ یہ تینوں point ایک straight line پہ اس طریقے سے لائی کر رہے ہیں کہ میرے دونوں objects tower کے ایک side ہیں تب تو میں clear رہتا کہ یا تو دونوں objects ادھر بنا لوں یا دونوں objects ادھر بنا لوں یہ ہی اگر سوال language میں یہ clear کر دیتا کہ میرے objects اس طریقے سے ہیں کہ دونوں objects tower کے opposite side ہے تب بھی میں clear رہتا کہ ایک object ادھر ہے لیکن چونکہ language میں ہمیں یہ بتائے نہیں گیا ہے کہ tower کے same side ہے تو ہم کون سا case یہاں پہ لے کیا تینوں case لے یا کوئی case reject ہو جائے گا اب یہاں پہ جواب کو دھیان سے سن نا copy میں بھی note کر لینا دیماغ میں بھی note کر لینا دیکھو اگر میں آپ کے board perspective سے بات کروں تو board perspective کے حساب سے اگر اس type کے سوالوں میں یہ clear نہیں کیا جاتا کہ آپ کے objects ہے وہ ایک ہی side ہے اگر یہ clear نہیں کیا جاتا تو اس situation میں by default آپ ہمیشہ یہ ہی مان کے چلنا کہ آپ کے objects same side ہے اس چیز کو note کر لو بہت important point کہ کوئی بھی اس type board exam میں سوال آجائے جہاں پر آپ کو یہ confusion رہے کی objects کو ایک ہی side مان ہے اگر اس type confusion ہے اور سوال نے specify نہیں کیا ہے تو by default آپ کو opposite case neglect کر چلنا پڑے گا by default آپ کو same side والا ہی case لے کے چلنا ہے اس کو یاد رکھئے گا سر board exam میں آپ اس rule کو follow کو copy پہ رکھئے اور دماغ میں note کر لیجے clear ہے sir تو چونکہ یہاں پہ clear نہیں کیا گیا ہے تو sir نے جو ابھی آپ کو concept سکھایا اس کے حساب سے ہم by default یہ مان کے چلیں گے ہمارے جو دو objects ہیں وہ tower کے ایک side میں مان ہے اب وہ آپ کی مرضی ہے کہ tower کے ایک side میں آپ دونوں کو ادھر مان لو یا دونوں کو ادھر مان لو دونوں ہی situation صحیح ہے آپ ادھر سے بھی کر سکتو کو کوئی دکھت نہیں مان لو اپنے دونوں objects کو اس side مان لیا sir تو ایک object کو دوسرے والے کو یہ کہ place کیا تو تو اپنے figure کا basic structure ہم نے create کر لیا جہاں پہ مجھے دکھ رہا ہے sir کہ observer اور یہی میرے دو objects ہیں sir clear ہو گیا اب دیکھو یہاں پہ لوگ کہہ سکتو sir کہ سوال لینگویج میں کہیں پہ بھی clear نہیں کیا ہے کہ observer exactly کہاں پہ ہے اور object کی طرح کیا treat ہو رہا آپ نے کیسے decide کیا again اس کا بھی concept سکھا چکا ہوں کہ کبھی بھی اس information کو چھپانا رہتا ہے تو سوال angle of elevation depression بتانے والی line میں ہی چھپاتا ہے اب یہاں پہ کون سی line یں ڈھونڈیے تو تران کہہ دو کہ سر یہاں سے یہاں تک یہ پوری line ہی angle of elevation depression بتانے والی line ہے تو from اور off کو ڈھونڈیں گے تو سوال پڑھنا سٹارٹ کر رہے ہیں شروعات میں ہی from مل جارہ ہے سر from کا استعمال کس کے لئے ہو رہا ہے تو from the top of a tower یعنی میرے tower کے top کے from کا اسٹمال ہو رہا ہے اور from کا استعمال observer کے location کے لئے ہوتا ہمیں بہت اچھ سے clear ہے تو یہاں پہ اپنے trick سے clear ہے سر کی ہمارا observer ہے وہ tower کے top ہے clear ہو گیا اب یہی سے indirect طریقے سے بول دوں گا کہ یہاں observer ہے یعنی کہ یہی دونوں میرے object ہونے چاہیے آپ language سے off کی مدد سے بھی check کر سکتے ہو سر check کرتے نیان دینا angle of depression آپ دیکھو یہ off نہیں لیتے میں آپ کو سکھایا ہے angle of depression off میرے کام off ہے angle of depression off two objects دیکھو off کا استعمال کس کے لئے ہوا sir objects کے لئے ہوا تو یہاں سے مجھے clear ہے کہ یہ objects میرے situation کے حساب سے object کا کام کر رہے تو یہاں پہ بہت اچھے سے ہمارے figure کا main part ہم نے draw کر لیا اب angle کی کہانی draw کرنا سٹارٹ کرتے ہیں پھر دھیان سے سنیے گا تو angle بتانے کلئے horizontal line of sight چاہیے سب سے پہلے horizontal کو draw کر لیتے ہیں sir تو observer کی آنکھوں سے سیدھی line ہوتی ہے اب یہاں پہ ہے میرے observer بھائی یعنی اسی point پہ observer کی آنکھیں آنکھوں سے سیدھا دیکھ لے گا horizontal مل جائے گا سر تو کچھ اس طریقے سے perfect line نہیں بنی perfect line بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں اپنا horizontal ملتا ہوا بہت اچھے سے دکھر آیا سر تو اپنا horizontal ہم نے یہاں پہ draw کر لیا ٹھیک ہے اب line of sight بنا لیتے ہیں پھر سے دھیان سے سنیے گا سر اب line of sight کیا کہ اس کو اپنے اس object سے join کر لیں گے سر تو یہاں پہ ہمیں اپنا ایک line of sight ملتا ہوا دکھ گیا اگر ہم اپنے اس object کو اس سے join کر لیں گے تو دوسرا line of sight بھی آتا ہوا ہمیں بہت clearly دکھ رہا ہے اتنا سب ہوا clear ہوا clear ہونا چاہیے سر تو یہاں پہ اس information کو رب کر دیتے کیونکہ اس کا کام ہو چکا ہے سر تو angle کیسے بنتا ہے سر تو horizontal line of sight کے بیچ میں جو acute angle ہوتا ہے وہ ہی ہمارے کام کے angle ہوتا ہے تو یہ رہا سر میرا horizontal اگر میں اس والے line of angle مل چکا ہے اب اپنے دوسرے angle کی بات کر لیتے ہیں پھر سے دھان سے سنیے گا سر تو horizontal تو یہ رہنے والا ہے اب میرا یہ black line line of sight ہے اب ان کے لیے جب angle کی بات کروں سر تو میرا یہ to double lined black angle بنتا ہوا دکھ رہا ہے سر ایک تو یہ دونوں angle کی کہانی بھی بنا لی اب یہ دکھ رہا ہے سر کہ horizontal سے نیچے کی اور object ہے یعنی angle of depression کی کہانی بن بن بھی رہی ہے سر اب دیکھو آپ کو آپ کے angles of depression بتا دیئے گئے ہیں کہ alpha اور beta ہے اب یہ پہ ایسا confusion نہیں ہونا چاہیے سر کی alpha beta میں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے یہ تو پتا ہی نہیں ہے اسی وجہ سے جس کو مرجی alpha بول دوں گا جس کو مرجی beta بول دوں گا یہ blunder یہ بلندر کرنا یہ بہت strictly آپ کو بتا گیا ہے سر کی beta بڑا 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 angle ہے alpha چھوٹا بڑا angle ہے اب آپ ریڈ والے اور black والے میں بڑا کون دکھا ہے ترانت کیا دو گے سر black angle زیادہ بڑا ہے اور figure کے حساب سوال بڑا angle کون ہے beta یعنی کی یہ black والے کو beta مال لیں گے اپنے figure کی حساب سے یعنی کی red والا figure کی حساب سے alpha بن جائے گا سر اتنا سبھی کو ڈائیگرام میں clear ہو رہا ہے clear ہو نا چاہیے سر اب آگے بڑھتے ہیں اب مجھے بھلی بھات ہی پتا ہے کہ angle of depression والے سوالوں میں جو angle ہمیں ملتا ہے وہ کام کا نہیں ہوتا کیونکہ وہ right angle triangle کے باہر کے angle ہوتا ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے دو method کی مدد سے پہنے اندر کے angle پہ پہ پہنچتے ہیں یا تو parallel line کا استعمال کر لو 90 degree والے method کے استعمال کر لو مان لو parallel line کا استعمال کرتے تو parallel line کا استعمال کریں گے تو یہاں پہ دوں گا سر یہ بھی horizontal یہ بھی horizontal کل ملا کے دونوں کیا ہو گئے سر parallel ہو گئے اب یہ پس میں parallel سر یہ جو ریڈ والی line ہے یہ line transversal کا کام کر رہی یعنی کہ دوں گا سر یہ black angle اس کے برابر ہوگا یعنی کہ یہ بھی بیٹا ہو جائے گا کیونکہ alternate interior angles are equal تو اندر کے angle پہ 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 ایک طریقہ ہوگیا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تا سر یہاں پہ تو ٹوٹل angle ہوتا ہے 90 ڈگری ہمیں یہاں سے یہاں تک angle ہو گیا بیٹا تو یہاں سے یہاں تک بیٹا اور یہ پورا angle 90 یعنی یہ ہو جائے 90 minus بیٹا تو اس triangle کے لیے 90 minus بیٹا یعنی یہ کتنا بن جاتا بیٹا تو ایسے بھی سوچتے ہوئے ہم اپنے اندر والے angle پہ پہ دو تو کہہ سکتا ہوں سر کی میرے میرے 70 پرسنٹ فگر کا کام یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے اب 30 پرسنٹ والے اپروچ پہ چلتے ہیں تو دھیان سے سنیے گا پہلی نظر میں مجھے combine way دو right angle angles observe ہو رہے ہیں سر ایک تو یہ orange وی observe ہو رہا ہے سا concept ہوتا ہے جو right angle triangle کے لیے angle اور side combination میں کام کرتا ہے تو کہو گے sir t ratio کا concept t ratio تو چھے ہوتے یہاں کون سا کام کرے گا سر تو اس کا concept پتا ہے کیسے پتا کرتا ہم یہ دیکھتے اپنے right angle triangle triangle میں کون سے side data given ہے کون سے side data نکال نکال دونوں کو دیکھ کے analyze ہو جاتا ہے کون سا t ratio select کرنا ہے لگ جاؤ کام پہ تو یہاں پہ اگر میں سب سے پہلے orange right angle triangle کے لیے سب سے sides پہ چرچہ مل رہی تو کہو گے سر ہم نے جو analyze کیا ہے اس کے حساب سے اپنے red angle triangle triangle مجھے دیکھ رہا ہے سر کہ perpendicular اور اس کے علاوہ base کے حصے پہ چرچہ چل رہی یعنی کل ملا کے base پہ چرچہ چل رہی ہے تو پی اور بی پہ بات کرنے والا کون سا تی ریش ہوتا کہو گے تین یا کٹ لیں گے کس کو سر تین کو لیں گے تو red والے کے لیے سمجھ میں آگے چلتے ہیں orange والے پہ اور جو analyze کرتے ہیں پھر سے دھیان سے سنیے گا تو سر orange والے کے لیے کام کے angle یہ ہے بیٹا اس کے سامنے والا پرپینڈکولر کا کام کر رہا ہے سر یہ hypotenious اور اتنی دور کیا ہو گیا سر base اب یہاں پہ جب analyze کر رہے ہیں تو مجھے صرف ایک پارامیٹر پہ analysis دکھ رہی ہے اور وہ ہے پرپینڈکولر کوئی دوسرا پارامیٹر نہیں دکھ رہا ہے کیا دماغ لگائیں گے تو ہم اپنا concept پتہ ہے سر کی multiple right angle triangle والے figure کے لیے اگر ایک triangle کے لیے مجھے تی ratio پتہ چل جاتا ہے دوسرے کے لیے پتہ نہیں لگتا ہے تو chances یہ ہوتے ہیں کہ دوسری کے لیے بھی تی ratio لگ رہا ہوگا تو اپنے concept کو یہاں پہ استعمال کر لیں کہہ دیں گے سر کہ میرے orange right angle triangle کے لیے tan کا استعمال ہوگا کہ دونوں triangle کے لیے tan کا ہی استعمال ہونا ہے سر تو figure کو یہاں لگانا سٹارٹ کرتے دھیان سے سنیے گا سب سے پہلے اپنے مالو چھوٹے والے right angle triangle کے لیے بات کر لیتے ہیں تو چھوٹے والے angle bita کیا لگے گا tan تو نام کرن بھی کر لیتے مالو اپ اس کو a b b c d d d تو اپنے چھوٹے right angle یعنی tan bita برابر tan bita کیا ہو جائے گا sir تو figure کی حساب سے tan ہوتا perpendicular جس کے جگہ پہ ہے here h divided by base bc abc bc bc leke چلو یا اس کو variable مان لو مان لو bc کو variable x مان لیتا ہوں sir here پہ لیے کام کرتے ہیں sir تو in right angle triangle dba یہاں پہ ہم بول دیں گے sir in right angle triangle here can m can k can can in right angle triangle dba to dba sir tan کے ساتھ کیا استعمال ہوگا تو بڑے والے کے لیے alpha استعمال ہوگا یعنی sir tan alpha so tan alpha figure ki س perpendicular kia sir h divided by base kia hai yhe pura ka pura base yhe pura 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 kia ho jay sir d plus x ho jay gah sir d plus x yaha phe ho jay gah to dono triangle say mire paas do equation ka format a gaya d k a p k k k k k k calculate k k alpha beta k term me ab dh sara variable k term me dh equation mil a gah gah se yaha p p p k 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 کیا جواب دوگے آپ ترند کہو گے سر ان میں سے جتنے بھی ویریبل کا استعمال ہو رہا ہے اس میں سے ایکس میرے کام کا نہیں ہے یہ تو ضرورت تھی اس لیے استعمال کیا اب چونکہ ایکس آپ کے کام کا نہیں ہے تو ہٹا دو الیمنیٹ کرو کہاں سے ایکس الیمنیٹ کرنا زیادہ آسان لگ رہا ہے سر تو کہو گے یہاں سے میں بڑی آسانی سے ایکس کی والو نکال کے یہاں پہ سب سے ٹوٹ کر دوں گا solve کر کے d نکال لوں گا تو مجھے جو calculate کرنا ہے calculate ہو جائے گا تو یہاں سے ایکس نکالتے ہیں ایکس کیا ہو جائے گا سر تو ایکس کی در بھیج دیں گے tan بیٹا در آ جائے گا یعنی کی ایکس برابر h divided by tan بیٹا ہو جائے گا اب یہ جو ایکس کی والو آئی ہے سر اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا سر tan alpha برابر یہاں پہ h divided by d plus x s کی جگہ پہ ڈال دیں گے سر h divided by tan بیٹا اتنا سب ہی کو clear ہوا سر clear ہونا چاہیے اب اس کو further solve کرتے ہیں cross multiply کرتے ہیں سر تو یہ بن جائے گا tan alpha اور یہاں پہ bracket میں d plus h divided by tan بیٹا برابر اس طرف کتنا ہو جائے گا سر h ہو جائے گا further solve کرتے ہیں پہل اتنا note down کرو اب دیکھو آگے ہاں پہ سر further solve کریں گے bracket کو کھولتے ہیں تو یہ ہو جائے گا d tan alpha اس کے بعد plus یہاں پہ h tan alpha divided by tan بیٹا برابر اس طرف کتنا ہو گیا سر h h والے terms کو ایک طرف کر لیتے ہیں تو سر d tan alpha اس h والے term کو ادھر لے جاتا ہوں تو برابر h minus h tan alpha divided by tan بیٹا کیونکہ plus والا term ادھر جائے گا سر minus کے ساتھ آ جائے گا اس کو further solve کرتے ہیں پھر سے دھیان دیجئے گا تو اگر میں یہاں سے h کو common نکال لوں سر تو میرے پاس آ جائے گا یہاں پہ d tan alpha برابر یہاں پہ d tan alpha برابر h common ہو گیا سر یہاں پہ ہو جائے گا 1 minus tan alpha divided by tan بیٹا یہی ہو جائے گا سر اب دیکھو آپ کو کیا نکالنا ہے آپ کو d نکالنا ہے تو d کو اکیلا کرو یعنی کہ tan alpha کو ادھر بھیج دیں گے multiply والا tan alpha تو ادھر جا کے divide میں آ جائے گا یعنی کہ سر d برابر یہاں پہ h by tan alpha ہو جائے گا سر اور یا bracket میں 1 minus tan alpha divided by tan بیٹا ہو جائے گا سر اس tan alpha کو اندر بھیج دیتے ہیں تیو ہو جائے گا h اب دھیان دیجئے گا یہ tan alpha اس کے ساتھ جائے گا سر تو 1 by tan alpha minus یہ tan alpha ادھر جائے گا تو دھیان دینا tan alpha by tan beta into 1 by tan alpha تو tan alpha سے tan alpha کٹا آپ کے پاس آ گیا 1 by tan beta ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ بول دیں گے سر h دھیان دیجئے گا 1 by tan کیا ہوتا ہے cot ہوتا ہے سر تو cot alpha minus cot beta تو آپ نے یہاں پہ اپنا d نکال لیا ہے تو آپ کو یہی تو calculate کرنا تھا کہ objects کے بیچ کی distance کیا ہوگی کیا ہوگی سر h cot alpha minus cot beta تو آپ نے h alpha beta کے terms میں اپنے ان objects کے بیچ کے distance کو calculate کر لیا ہے تو یہ سوال prove that کے form میں بھی آ سکتا تھا find out کرو اس کے form میں بھی آ سکتا تھا کیسے بھی پوچھے سر solve کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اور ہمیں دکھرا ہوگا اس type کی کہانی ہم نے کئی بار کی ہے سر تو کہانی سمجھ میں آئی سبی کو آنی چاہیے سر تو یہ آپ کے دو نمبر یا تین نمبر کے لیے اپروچ objective اپروچ کیا رہے گا اس کے لیے سیدھا result جانتے ہیں سر کہ ہمارا جو d ہوتا ہے d کیا ہوتا ہے سر اسی کو دی کہتے ہیں d برابر h bracket میں cot of چھوٹا angle minus cot of بڑا angle چھوٹا کون ہے سر چھوٹا alpha بڑا کون ہے سر بیٹا کیا same result نہیں آرہا بلکل آرہ سر تو کسی بھی approach میں پوچھے بتا سکتے کوئی دکت نہیں تو سوال ہوتا ہے ختم تو میں امید کروں گا کہ سوال میں جتنی بھی کہانی بتائی وہ آپ کو clear ہے کہیں پہ کوئی doubt نہیں میرے رینج دوسرے چینل جیسا نہیں ہے جو شروعات کا تھوڑا سا content آپ کو free میں دے کے للچاتا ہے باقی کے لئے پیسے مانگتا ہے یہاں پہ پورا پورا quality content quality teachers کے دوارہ پہلے بھی free تھا آگے بھی رہے گا اسی note کے ساتھ lecture کو end کرتے ہے thank you